حضور جس سواری پر بیٹھے تھے جب اس قبرستان کے قریب سے وہ سواری گزری تو وہ بدک گئی حضور رکھ گئے اور حضور نے شاہ فما انہمالیو الزبان یہ جو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر فرمایا وما یو الزبان فی قبیل جس کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے کوئی ڈاکہ نہیں کیا انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی شریک نہیں ٹھہرایا کوئی انہوں نے انسانی قتل نہیں کیا کوئی ایسا بڑا جرب نہیں ہے کہ جس کے سبب سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہو اور ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے اممہ آہدہما فقانا یوشی من نمیمہ ایک چغلی کیا کرتا تھا چغل خورتا اور دوسرے شخص کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھنٹوں سے بچا نہیں کرتا ان دو جرموں کی وجہ سے آج وہ اس سزا میں مبتلا ہے تو غیبت کرنے سے چغلی کرنے سے قبر کے اندر عذاب ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے جو نام اچھا ہے حضور نے اشار فرمایا پیشاب کے چھنٹوں سے بچا کرنے اس لیے کہ قبر کا عمومی طور پر عذاب اس سے ہوتا ہے اور جو شخص پانچ گانا نماز کی عادت نہیں رکھتا وہ پیشاب کے چھنٹوں سے بچی نہیں سکتا تو عذاب قبر جو ہے وہ فرمایا عمومی طور پر ان دو چیزوں سے ہوتا ہے غیبت چغلی اور پیشاب کے چھنٹوں سے نام اچھا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے قبر کے اندر جو ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بیماری جس سبب سے لگی تھی رسول اللہ کی نگاہ اس سبب پہ بھی ہے پتہ نہیں لوگوں نے دین سکھا کہاں سے دین بڑا کہاں سے میں بڑا حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب ممرو محراب پہ یہ آواز آتی ہے کہ نبی جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا اور جو گول رہا ہوتا ہے اسٹیج سیکٹری نے اس کو بیس القاب کے ساتھ اللہ ماں فہاما پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں جس کو خوشامدے کر کر کے ممبر پہ بلایا گیا وہ کہتا ہے جس کو علامہ کہا گیا وہ کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے وہ بھی اب بولنا تھا تو اس کو بولتا جو تیری خشامد کر رہا ہے کس کی خشامد کر رہا ہے مجھے تو پتہ ہی کسی چیز کر رہا ہے لیکن یہ اپنی خشامدے سن کر تو بولا نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتہ گیا یار نبی تو نبی رہا نہاوت میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے حضرت عمر خطبہ دے رہی ہے اور حضرت ساریہ بیرے لشکر پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے دشمن پیچھے سے عملہ آور ہو رہا تھا اور حضرت ساریہ کی توجہ آگے تھی پیچھے توجہ نہیں تھی حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے ممبر بسل نبی سے بول پڑے یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار معالم یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے یہ تو نبی کے نرک کے نوکروں کی شان ہے تو نبی تو نبی رہا تو حضور نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر اور پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے فرمایا دو بیماریاں ہیں ایک چغلی کیا کرنا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچا کرنا تھا ان دو وجوہات کی بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے مرض بھی بتا دیا کیا ہے اور مرض کی تشخیص بھی کر دی کہ مرض لگا کیوں تھا پھر علاج بھی کیا حضور نے ایک شاخ توڑی اور اس کو دو برابر حصوں میں چیر کے تقسیم کیا ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا کہا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی عذاب ٹلا رہے گا اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی چونکہ جو سبز درخت ہے وہ اللہ کی تصویب بولتا ہے تو جب تک تصویب بولتا رہے گا عذاب ٹلا رہے گا یہاں رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر قبر پہ لکڑی گاڑ دی جائے تو لکڑی کی تصویب کرنے سے صاحبِ قبر کو فیدہ ہوتا ہے عذاب ٹل جاتا ہے تو اگر سکا پتر کھڑا ہوکے قبر پہ قرآن پڑھے رہے یہ تو کوئی لکڑی بھی جو ہے وہ تصویب پڑھے تو قبر میں فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر اولاد کھڑی ہوکے قرآن پڑھ رہی ہو تصویب پڑھ رہی ہو تحلیل پڑھ رہی ہو تو پھر کتنی قرب نوازی ہوتا ہے موسیقی